نمازکار سوگت آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ اند شروعات کریں گے اس وقت کے اہم خبر کے ساتھ کانگیس کے وری شنیتہ دگویجے سنگھ اپنے بیانوں کے چلتے اکسیت چرچہ میں رہتے ہیں سرکھیوں میں رہتے ہیں دگویجے سنگھ نے ایک بار پھر بیجو پی اور بجرنگ دل پر بڑا بیان دیا دگویجے سنگھ نے کہا کہ مسلمانوں سے زیادہ گیر مسلمان آئیس آئی کے لیے جاسوس ہی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی دگویجے سنگھ نے بیجو پی اور بجرنگ دل پر پاکستان کے خوب کی ایجنسی آئیس آئی سے پیسہ لینے کا آروپ بھی لگایا ہے اور ایک پہلی مرتبہ رہی ہے جب دگویجے سنگھ نے اس طرح کا کوئی بیان دیا ہو مناخشی نٹراجن کے اوپرم کا بیان سرکھیوں میں رہا تھا کافی نیندہ بھی دگویجے سنگھ کی ہوئی تھی او سامہ جی جب کہا تھا دگویجے سنگھ نے تب ان کی کافی نیندہ کی گئی تھی اور ابھی جو حالیہ بیان ہے دگویجے سنگھ کا جس پر کی یوٹن لیا دگویجے سنگھ نے وہ بیان کیا تھا وہ سنواتے ہیں آپ کو بجرنگ دل بھارتی جنتہ پارٹی آئی ایس آئی سے پیسہ لے رہے ہیں اس پر تھوڑا دھیان دیجئے اور ایک بات اور بتاؤں پاکستان سے آئی ایس آئی کی لیے جاسوسی مسلمان کم کر رہے ہیں گیر مسلمان زیادہ کر رہے ہیں دگویجے سنگھ نے جو کہا وہ اپنے آپ میں صاف ہے سپشٹ ہے لیکن اب یوٹن دگویجے سنگھ نے لیا ہے اور ٹویٹ کر صفائی دی کہ میں نے بی جی پی پر کوئی آروپ نہیں لگایا دگویجے سنگھ نے کہا کہ پوری طرح سے غرط ہے جو ٹویٹ کیا دگویجے سنگھ نے وہ ٹویٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کچھ چینل چلا رہے ہیں کہ میں نے بھاجپا پر آروپ لگایا کہ وہ آئیس آئی سے پیسہ لے کر پاکستان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں یہ پوری طرح سے غرط ہے بجرنگ دل اور بھاجپا کے آئی ٹی سیل کے پدادکاری دوارہ آئیس آئی سے پیسے لے کر پاکستان کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے مدیم پردیش پولیس نے پکڑا ہے میں نے یہ آروپ لگایا کہ جس پر میں آج بھی قائم ہوں چینل والے یہ سوال بیجے پی سے کیوں نہیں پوچھتے اور دگویجے سنگھ پر شیوراج سنگھ چوہان نے حملہ کیا کہا کہ سرکھیوں میں رہنے کے لیے دگویجے سے بیان دیتے ہیں ہمیشہ پاکستان کے بھاشاں بولتے ہیں دگویجے بجے پردیش ردکش راکیش سنگھ نے بھی بیان دیا کہ دگویجے کے بیان بہت شرمناک ہے بند میں دے گے دگویجے سنگھ کے اس بیان کے اوپر اب راجنیتی گرما چکی ہے راجنیتی میں بیانوں کی اب باد آنی شروع ہو چکی ہے دگویجے سنگھ نے جہاں اپنے بیان کو علیک کر کے یوٹن لیا تو شیوراج سنگھ چوہان نے اور راکیش سنگھ نے دگویجے سنگھ کو نشانے پر لیا اور اس وقت ویچ پی نیتا ونود بنصر ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ونود بنصر صاحب کیا آپ کہیں گے پہلی پتیگرے کیا ہے دگویجے سنگھ کے اس بیان کے اوپر آپ کی لیکن اتنا ضرور ہے کہ اب دیس کو اچھی طرح سے پہچان میں آ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے ہیجنٹ جو ہے وہ کہاں کہاں تب ان کی کسی نے گہرے رسپے ہیں بلکل یہ ترک آپ کا بلکل صحیح ثابت دکھایا تو دکھتا ہے سر کہ وہ اپنی publicity stunt یہ ہن کا ہے لیکن ایک اور tweet کے ذریعے جو جانکاری ساجہ کی دگویجے سنگھ نے وہ یہ کہ وہاں پر بجرنگدل اور بیجے پی کے آئی ٹی سیل کے پتادکاری دوارہ آئی سائے سے پیسے لے کر پاکستان کی جاسو سے کرتے ہوئے مدیپردیش پولیس نے ان کو پکڑا ہے اور یہ ground ہے ان کے ساروپ کا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ ground کیا ہے نام تو بتاؤ کون پتا دکھا رہی ہے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ بجرنگدل کا اس سہیو جگو ہے ایک لڑکی کے کیس میں کوئی پکڑا گیا اور وہ فوریس کی جھوٹ ثابت ہو گئی بجرنگدل کے کارکرداؤں نے ان کو ننگا کر دیا اور وہی مدیپردیش کا قصہ کا اپویار ہوگا تو یہ جو ہے ان کے پاس کچھ تک تو ہے نہیں اگر تک ہے تو رائے میں سامنے عمد کرنے سرکار ان کو آرکھ کرنے دی جو کارکرداؤں ہے اور بجرنگدل ان کے خلاف ایف آئی آر داج کرائے گا اور اس کے علاوہ گروہ دنسل لگاتار ہمارے صاحب بنے ہوئے ہیں بجرنسل صاحب یہ جو بجرنگدل کی طرف سے کاروائی کی جا رہی ہے دکویجہ سنگھ کے خلاف جہاں پر ایف آئی آر داج کرائے گئی کیا امید کریں کہ ویشو ہندو پریشت سری کے سنگٹھن یا بیجی بی کی طرف سے بھی کوئی ایسی ہی پرتکریہ دیکھنے کو ملے گی جی شاید تقریقی خامے کی چلتے ہیں ویروند بنسل کی آواز ہم تک پہنچ نہیں پارے بہت شکریہ آپ کا ویروند بنسل ہم تک جوڑنے کے لیے اور ویشو ہندو پریشت کے طرف سے اپنا پکش ہم تک رکھنے کے لیے تو اب کافی سارے ڈبلپنٹ اس بیان کے بعد سامنے آ چکی ہیں جہاں دکویجہ سنگھ نے اپنے اس بیان پر یوٹن لے لیا ساتھی ساتھ یہ بھی تعمت لگا دے کہ آئی ٹی سیل کی پتادکاری ہیں بجرنگ دل اور بیجے پکے انہی پتادکاریوں کو آئی سائی سے پیسے لیتے ہوئے مدھے پردیش پولیس نے گرفتا کیا اسی آروپ پہ تو بجرنگ دل نے اس معاملے میں ایف آئی آر درج کر آئی ہے دکویجہ سنگھ کے خلاف اور اس کے ساتھی ساتھ کاؤگریس پارٹی سے مانگ کی کہ وہ دکویجہ سنگھ کو پارٹی سے باہر نکالیں